دوستو لکنوں کی خلاف ممبی کو ملی ہار کے بعد بدل گیا ایپیل 2023 کا پورا پوائنٹ سٹیبل جیت کے بعد لکنوں کی ٹیم کو پوائنٹ سٹیبل میں ہوا بہت بڑا فائدہ تو کیا ہے پورا پوائنٹ سٹیبل اور کون سی ٹیم کتنے انگوں کے ساتھ کس پائدان پر موجود ہے وہ کون سی ٹیم ہو چکے پلی اوف کی ریس سے بہار بتائیں گے آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن دوستو لکنوں سے پہلے آئیپیل 2023 میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کھولز ہی ہمیں کومنٹ کر کے جلور بتائیے گا دوستو آئیپیل 2023 کا ایک اور رومانچک مقابلہ لکنوں اور ممبی کے بھی اس کھیلا گیا جہاں ممبی نے ٹوز جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے باجی کرنے اوتری لکنوں کی ٹیم کی سروعات بے دی خراب دیکھنے کو ملی لیکن کنال پانڈیا گننچاس اور اسٹونیس کی نوہ سی رنوں کی ساندھر پاری کے بدولت 188 رنوں کا ٹارگٹ ممبی کے سامنے رکھا لکسے کا پیچھا کرنے اوتری ممبی کی سروعات ساندھر دیکھنے کو ملی لیکن فیروہی تو رسان کسن کے آؤٹ ہونے کے بعد پوری ٹیم تاس کے پتوں کی طرح بکھر گئی جس کا نتیزہ یہ ہوا کہ لکنوں نے اس مقابلی کو پانچ رنوں سے اپنے نام کر لیا اب ایسے میں دوستو لکنوں کی جیت کے بعد پوئنس ٹیبل میں بہت بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا اور ممبی کے ساتھ بینگلور کو بھی کرارہ چھٹکا لگا ہے تو کونسی ٹیم کتنی انکوں کے ساتھ کس پائدان پر ہے چلو آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آتی ہے گجرات کی ٹیم جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں نو مقابلوں میں جیت ملی اور چار مقابلوں مہار کا سامنہ کرنا پڑا ہے جو کہ اٹھارہ انکوں کے ساتھ پہلے پائدان پر موجود ہے اس کے بعد چننے کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں سات مقابلوں میں جیت ملی اور پانس مقابلوں مہار جلنے پڑی ہے جو کہ پندرہ انکوں کے ساتھ دوسرے پائدان پر موجود ہے اس کے بعد لکنوں کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں نے سات مقابلوں میں جیت ملئے اور پانس مقابلوں مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کی پندرہ انکوں کے ساتھ تیسری پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد ممبئی کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں نے سات مقابلوں میں جیت ملئے تو چھے مقابلوں مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کی چودہ انکوں کے ساتھ چوتھے پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد بینگلور کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں چھے مقابلوں میں جیت ملئی اور چھے مقابلوں میں ہار جو کی بارہ انکوں کے ساتھ پانچویں پائدان پر موجود ہے اس کے بعد رادستان کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرے مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں چھے مقابلوں میں جیت ملئی اور سات مقابلوں میں مو کی کھانی پڑی ہے جو کی بارہ انکوں کے ساتھ چٹے پائدان پر موجود ہے اس کے بعد کولکتا کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک 13 مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں 6 مقابلوں میں جیت ملی اور 7 مقابلوں مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ 12 انگوں کے ساتھ 7 پائدان پر اجازمان ہے اس کے بعد پنزاب کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک 12 مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں 6 مقابلوں میں جیت ملی اور 6 مقابلوں مہار جو کہ 12 انگوں کے ساتھ 8 پائدان پر موجود ہے اس کے بعد ہیدر آباد کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں نے چار مقابلوں میں جیت ملی اور آٹھ مقابلوں میں شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ آٹھ ہنکوں کے ساتھ نوی پایدان پر موجود ہے اس کے بعد دلی کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں نے چار میں جیت ملی اور آٹھ مقابلوں میں ہار جو کہ آٹھ ہنکوں کے ساتھ دسویں پایدان پر موجود ہے آپ کو بتا دے پلی آف کی ریس سے ممبئی حیدرواد پوری طرح سے بھار ہو چکی ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آئی پیل 2030 کا کتاب کون کرے گا اپنے نام کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں ضرور دیجئے گا